جو یزید اور اس کے باپ کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ کیا جائے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب انشاءاللہ مرنے کے بعد پتہ چل دے گا آپ کو دیکھیں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا حشر حسن حسین اور مولا علی کے ساتھ ہونا چاہیے یا یزید اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ تو کون پسند کرے گا کہ ایک عالی درجے کے مسلمانوں کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف جائے اور کوئی مطلب نہ کرنائے تھا میں آپ کو بتاؤں میں یزید ہو یا کوئی بھی اور مسلمان کلمہ کو میں سب کے حق میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے لیکن میری خواہش رکھنے سے کیا ہوگا جو کرتوت کیے ان کے عذابات تو بھوکتنے پڑھیں گے خواہش آپ جتنی مرضی رکھیں ابودعود میں عدیث ہے یا اللہ شرک معاف نہیں کرے گا یا قتل نحاق معاف نہیں کرے گا لیکن چاہے تو معاف کر سکتا ہے قتل نحاق کو اور چاہے تو نہ معاف کرے شرکے بارے میں واضح آگیا ہے وہ تو معاف ہی نہیں کرنا تو یہ بڑا خطرناک معاملہ جی